مدی پردیش دیش کی پرمک ندیاں کا مائکہ ہے نرمدہ اور تاپتی مدی پردیش کے علاوہ گجرات کو بھی پریپورن کر رہی ہیں ایسے ہی سون کا ادھگم امرکنٹکس ہے جو بیہار میں گنگا سے ملتی ہے اور چمبل راجستان کو جیون پردان کرتی ہے سی ایم ڈاکٹر مہنی آدھو نے رویبار کو گجرات کے صورت میں آئیوجی جل سنچہ جن بھاگیداری جناندولن کارکرم میں یہ بہت کہی یہ کارکرم کائوجن جل سنرکشن اور جل سنگرہن کو بڑا ودینے کے لیے کیا گیا سی ایم نے کہا مدی پردیش پہلا راج جہے جہاں ندی جوڑو عبیان کے تحت دو پریوجناوں کا کریانواز شروع ہوا ہے یو پی کے ساتھ کین و بیتوا ندی جوڑو عبیان اور راجستان کے ساتھ چمبل پاروتی کالی سندھ لنک پریوجناہ جلد پوری ہوں گی مدی پردیش کے قریب پیتیس سو گاؤں کے تیرہ ہزار لوگوں نے دس ہزار سے زیادہ پوکھر، تالا، کوئے، باوڑی کا جیرنودھر کیا ہے اور آج کے اس دور میں میں جب مدی پردیش سے بات جوڑ کے دیکھتا ہوں تو مدی پردیش کے لیے یہاں آئے وے پرتیک راجست کے لیے ہمارا سنبند کیا ہے میں بھاگی سالی ہوں ندیوں کا مائکہ اگر کوئی ہے تو مدی پردیش سے یہ ہمارا سوہ آگے ہے کون سی ندی ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن ہماری بیٹی اپنے مائکے کو تو آنند میں ڈباتی ہے وہ جہاں جاتی وہاں بھی جیون دیتی ہے نربجہ کے مادیم سے تاپتی کے مادیم سے گجرات کو بھی سرسبج کرتی ہے گجرات میں بھی آنند لاتی ہے